میرے پاس جو جھگڑے آتا ہے وہ اس کو ایسی سی گالیاں میرے بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں ممبر پر دے نہیں سکتا وہ ایک صاحب تھے وہ ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں تو ان کی بیگم کا فون آیا وہ یوریوریسٹی کے پروفیسر تھے بیگم کا فون آیا وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی اس کے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کے مائک بند بھی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے وہ کیا گالیاں تھی بھی چھوڑ ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا آپ اپنی لیمٹ کروس کر رہی ہیں وہ اس طرح اس کو سمجھ جائے اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں لیکن ہمارے اترام میں بڑی تمیز ہے دیکھیں اب آپ لیمٹ کروس کر رہی ہیں یہ الفاظ مناسب نہیں ہمیں اس پہ ہسی آ رہی تھی یار ہماری وجہ سے بیچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہیں اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لیمٹ کروس کر رہی ہیں آپ دیکھئے کہت کہ یار اتنا نیک شریف آدمی اتنا سلجاو آدمی ادھر سے گالیاں دے رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اپنے لیمٹ کیا کر رہی ہیں یہ سیاتی ہے یہ کیا ہے یہ سیاتی ہے تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی اچھ دن تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے خواتین کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے اوپر نہیں بیٹھنا توازو سکھائی جاتی ہے تو تین دن لگاؤ گے پتا چلے گا مول تبدیل ہوگا پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جائے